موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کا دکھ سک چینل کا شہزاد عباس صاحب بہت مہربانی کہ آپ نے قیمتی ٹائم سے نوازا آج الحمدللہ میں آپ کے توسط سے دکھ سک کے چینل کے توسط سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ میری ام پی اے امیدوار صبح اسمبلی حلقہ پی پی ڈو سو چھونجہ سے کمپین میری آج کی نہیں عرصہ پندرہ سال سے چل رہی ہے الحمدللہ چھوٹے موں سے بڑی بات نہیں ہے میں اللہ کی مہرگانی کے بعد میں اپنی کامیابی کو بڑی نزدیک سے دیکھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ مجھے پارٹی نے ذلی صدار پاکستان مسلم لیگ نون کسان ونگ کی جو ذمہ داری دی نہ کہ وہ ذمہ داری میں نبھا رہا ہوں میاں نواز شریف صاحب ہمارے شہزادے پرمینسٹر آف پاکستان وزیر اعظم میاں محمد شباہ شریف صاحب جناب مریم نواز شریف صاحب ہماری دختر پاکستان میاں حمزہ شباہ شریف صاحب میرے بھائی آتا تارڑ صاحب میرے صبحی صدر جناب رانا صلی اللہ کی قیادت میں میں نواز شریف صاحب کا علم اور اپنی کسان ونگ جس کے صبحی صدر میڈیا ریٹائرڈ سے یہ ذلف کارشاہ صاحب ہیں پنجاب میں ان کا مشکور و ممنونہ انہوں نے ٹرسٹ کیا میں ان کا علم ایک ایک یونین کانسل میں جا رہا ہوں اور یونین کانسل کے صدور بنا رہا ہوں اور چاروں تسیل کے صدور بنائے ہیں اینے کے صدور بنائے ہیں اور میں سارے وسائل اپنے ہی ذاتی مجھے یہ فخر ہے اپنی اپنے رزق حلال سے میں پارٹی پہ خرچ بھی کر رہا ہوں اور کرتا بھی رہوں گا اور تنظیم سازی بھی کر رہا ہوں اور یوسی ناظم اور موازیات ہیں چکوک ہیں میری چودہ پندرہ یونین کانسلیں جتنی ہیں اس میں میری تنظیم سازی تقریباً مکمل ہے اور جہاں تک میرے ایک محسن نے مجھے اظہار کیا تھا کتران صاحب آپ کی اتنا پرانی خدمات ہیں آپ کے اوپر ایم اینے کا انہیں تو آپ نیشنل اسمبلی کا الیکشن بھی کانٹیسٹ کریں تو میں نے ان سے حامی بھری پارٹی قیادت نے بھی کہا انشاءاللہ عزیز میں کل سے ایم اینے اور ایم پی اے کی کمپین جیسے میں ایم پی اے کے کارا ہوں اسی طرح اینے کی کمپین بھی شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ عزیز یہ تھے سردار منور کھتران صاحب جو کہ کمپین بھی چلا رہے ہیں اور پارٹی کو مضبوط بھی بنا رہے ہیں علاقے میں انہوں نے اپنی جماعت کو منظم کیا گلی گلی کچھا کچھا جا کر پاکستان مسلم لیل نون کے جھنڈے جو ہیں گاڑے اور سب سے جو بڑی بات ہے یہ پاکستان مسلم لیل نون کا سرمایہ انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو بہت زیادہ ترقیاتی کاموں سے نوازا اور جس پہ علاقے کے لوگ ان پہ خوش ہیں مزید ان سے جانتے ہیں کیا الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں یا نہیں شہزادہ صاحب میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کوئی حل آخر الیکشن ہے لیکن اس وقت جو انتشار کی سیاست ہو رہی ہے آپ بھی سمجھتے ہیں پاکستان میں مہنگئی جو ہمیں ورسے میں ملی ہے کسی اور کا پونے چار سالہ جو بوجھ ہم نے اٹھایا ہے اپنے کاندوں پہ جب تک ہم اس کو ختم نہیں کریں گے غریبوں کو ریلیف نہیں دیں گے اور خرد ایشیا پہ ہم کنٹرول نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان الیکشن کا متحمل ہی نہیں ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک اینے کے الیکشن میں عربوں اور کروڑوں روپے خارج ہوتے ہیں اس میں بیلٹ باکس ہیں اس میں ملازمین کی ڈیوٹیاں ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہنے کو تو آسان ہے کرنے میں بہت مشکل ہے الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے کہا ہے کہ ہمارے پاس تو وسیل نہیں ہے اور اسمبلی ہم نے تو نہیں توڑی اسمبلی تو انہوں نے خود توڑی ہے اور وہ گورنر صاحب کو کہتے ہیں کہ الیکشن کروائیں گورنر صاحب نے تو اسمبلی توڑی ہی نہیں الیکشن کہاں کروائیں اور پاکستان میں جب وقت آئے گا اور انشاءاللہ وقت کے مطابق نومبر میں الیکشن ہوں گے اور اکٹھے ہی ہوں گے اس کا مطلب نومبر میں الیکشن ہونا جا رہے ہیں انشاءاللہ تو یہ جو مہنگائی ہے یہ تو آپ کی حکومت اس وقت قائم ہے زہری بات ہے علاقے کے لوگ آپ کو پوچھتے نہیں کہ بھئی اتنی مہنگائی ہو رہی ہے آپ کی حکومت اتنی مہنگائی کر رہی ہے اور یہ لوگ جو نہ دن بہ دن پریشان ہوتے جا رہے ہیں ان کو رلیف دینے کی بجائے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں بہت اچھی بات کیا آپ نے اصل بات کرنے والی یہ ہے کہ دیکھیں میں اس معاشرے کا حیصہ ہوں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب میں خود چیزیں گھار کی لیتا ہوں گاڑیوں میں فیول ڈلواتا ہوں تو میرا دل خون کے آثور ہوتا ہے میں سوچتا ہوں کہ پھر وہاں ایک جہڑی دار ایک مزدور ایک ہاری ایک ریڈی لگانے والے کے کیا حالات ہو گئے دل خون کے آثور ہوتا ہے لیکن شہزاد صاحب آپ کے دکھ سک کے توسط سے میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ہر روزہ رکھنے کے بعد عید آتی ہے ہماری قوم کو بھی یہ قربانی دینی پڑے گی جو پونے چار سال وہ نیازی صاحب نے جو ہماری قوم کے ساتھ پچاس لاکھ کنٹینر سے کھاڑ کر جھوٹ بولا ابھی تک چل رہا ہے وہ سارا کا سارا ملبا پچاس ہزار گھر نوکریہ کروڑ کٹے گابے وہ سارے آپ نے سنے ہوئے ہیں ساری کہانیاں یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے ابھی تک جو کچھ چل رہا ہے وہ ہم نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے انشاءاللہ ہماری نیا ٹھیک ہے ہمارے پرمینسٹر آف پاکستان ہماری پی ڈی ایم کی جماعتیں زرداری صاحب بلاول صاحب حضرت مولانا فضل رحمان صاحب اے این پی پی جتنے آپ اب باب پارٹی ایم کیم انشاءاللہ مل کر جون میں انشاءاللہ اس مہنگئی کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ ابھی جو منی بجٹ آیا ہے وہ کیا تھا اس قدر لوگ کو پریشان کیا گیا کہ لوگ جو ہے نا گھر کی جو ضروریات زندگی ہے وہ ان کی مفلو جو کے رہ گئی ہے منی بجٹ کا مطلب آپ کو میں مخصر سمجھاتا ہوں منی بجٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ای ایم ایف سے شرائط وابستہ تھی جو پچھلی گورنمنٹ تھی نا وہ ای 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 ایف سے مہدہ کر کے گئی تھی وہ ریٹن مہدہ کر کے گئی تھی اور باندھ لفاوہ دیا تھا ان کو اور پاس اس عملی سے پاس کر کے باندھ کر کے بھی دیا تھا اور ای 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 ایف کہتی ہے آپ کا مہدہ گورنمنٹ آف پاکستان سے وزیر اعظم آپ ہوں میں ہوں وہ غرض نہیں ہے ہمارا مہدہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے آئیں ہمارا مہدہ پورا کریں اور اپنا ہم لیں ہم سے جو کوئی لینا ہے تو وہ ہم تو پچھلی گورنمنٹ کا عذاب بھگتا رہے ہیں اور اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے جی تو یہ ڈاکٹر منور کھتران صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ لوگوں کو رلیف راہم کرے گی عوام کو جو ہے نا وہ بہتری محول دے گی لیکن جون کا جو بجٹ ہے اس میں عوام کے لیے خوشیاں ہیں روزے کے بعد عید زہری بعد عید تو خوشیاں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں ہے جب خوشیاں دیکھیں گے اجازت دیجئے گا شہد